کپڑے، جوتے، بیگز یا گھر میں استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز اگر آپ کو درکار ہے اور آپ باہر جانا نہیں چاہتے تو لوگ آن لائن شاپنگ کو ہی ترجیح دیتے ہیں اس کے دو بنیادی فائدے ہیں نہ صرف ٹائم بچ جاتا ہے بلکہ چیزیں بہت سانی آپ کے دور سٹیپ تک پہنچ جاتی ہیں دراز، الی ایکسپریس، ایمازون کچھ ایسی بڑی ویب سائٹز ہیں جو آن لائن خرید و فروغ کے کاروبار سے منسلک ہیں ایمازون کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ کچھ دنوں سے ایمازون کا موضوع پاکستان میں زیر بحث ہے جس کی وجہ پاکستان کو ایمازون کی جانب سے سیلر لسٹ میں شامل کرنا ہے ایمازون دنیا میں آن لائن خرید و فروغ کے اعتبار سے ایک بڑی اور مشہور کمپنی ہے جس کا ہیڈکورٹر امریکہ میں ہے اس کے مالک جیف بیزز دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہیں یہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو میرے اور آپ جیسے لوگ جانتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ موضوع زیر بحث کیوں ہے یہ جانتے ہیں وسیم سے جی جاسرا خوشی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایمازون نے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس نے اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر دی ہے اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستانی جو خواتین ہیں پاکستان کے بزنس مین ہیں وہ اپنی اشیا کو جو کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پاکستان کی پراپرٹیز میں جیسے کہ لیدر جیکٹس بنتی ہیں سوئی سے لے کہ آپ جہاز تک آپ بیج سکتے ہیں ایمازون پر ڈراؤن تک تو یہ ساری اشیا جو ہے پاکستان ایمازون پر ڈریکٹلی بیج سکے گا اور ایمازون پرائم کے میں بتاؤں آپ کو کہ کم از کم بیس کروڑ سے زائد کسٹمرز ہیں دنیا بھر میں تو وہ سارے بڑے ایفلوینٹ ہیں بڑے اچھے ممالک سے ہیں امریکہ سے ہیں یوکے سے ہیں یورپ سے ہیں تو یہ سارے لوگ خریدار بنیں گے اور پاکستان کی اشیا آپ وہاں پر بیچی جا سکیں گی ایمازون سے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا جنرل سٹور یا شاپ نہیں ہے بلکہ اسے جمعہ بزار کہا جاتا ہے جہاں پر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پروڈکٹ آپ کو بہ آسانی مل جاتی ہے چاہے اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہو فیشن سے یا روز مرہ استعمال کی چیزوں سے پاکستانی شہری ایمازون پر کون سی اشیا اور پروڈکٹس بہ آسانی بیچ سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک جمعہ بزار کی طرح ہے یہاں پر اشیا کی کوئی قید نہیں اس مارکٹ میں پاکستان کی جو مشہور اشیاں ہیں لیدر کی جیکٹس ہوتی ہیں تولیے ہوتے ہیں جرابیں ہوتی ہیں کارٹن کی مسنوہات ہیں یہ ساری اشیاں جو ہے پاکستانی وہاں پر بیچ سکیں گے اور آپ کو بتا کہ مارکٹ اتنی بڑی ہے اور اتنی لکریٹیو ہے کہ انڈیا نے ہمارے پروڈوس میں گزشتہ چھ سالوں میں تقریباً تین ارب ڈالر تک کی آمدن جو ہے اس سے کمائی ہے ایمازون کے ذریعے اور انڈیا پر انویسمنٹ بھی کی ہے ایمازون کے جو چیف ہیں انہوں نے انڈیا پر تقریباً ایک ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے کہ انڈیا کے جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ اپنے کاروبار کو ڈیجیٹائز کر سکیں یہ ساری انفرمیشن سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آپ ایمازون کی ویب سائٹ پر خرید و فروخت کیسے کر سکتے ہیں اس کا بنیادی اور پہلا سٹیپ کیا ہوگا اکاؤنٹ بنانا وہ اکاؤنٹ کیسے بنے گا کس طرح سے چلے گا اور وہ کس طرح سے فنکشن کرے گا جی چونکہ یہ آن لائن بزنس ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی ویب سائٹ پر جا کے سیلر اکاؤنڈ بنانا ہوگا اس اکاؤنٹ میں آپ نے اپنی ڈیٹیل دینی ہوگی اپنے بینک کی اپنی ذاتی قوائف جمع کروانے ہوں گے ایڈینٹیٹی کو اپنا انشور کرنا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ اپنی پروڈکٹ کی ڈیٹیل دینی ہوگی آپ کی پروڈکٹ کیا ہے کیا وہ اپروڈ ہے اور اس کی قیمت کتنی مضائین کرنی ہے اس حوالے سے بہت سارے ابھی چیزیں ہیں جو کہ پاکستانیوں کی تربیت ہونی ہے تو اس حوالے سے گارمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کہ ایمازون کے ساتھ مل کر ماسٹر ٹرینر کو ٹرین کرے جو کہ آگے مزید لوگوں کو ٹرین کریں گے کہ کیسے اپنی مارکٹنگ بہتر کرنی ہے اس کے لیے بہت ہائی ریزولیشن پکچر چاہیے تاکہ چونکہ آپ کی پچ آپ کا کوئی سیلزمنٹ تو ہوگا نہیں آپ نے سارا کیمرہ کے ذریعے ان کو بتانا ہے لوگوں نے کھولنا ہے ویب سائٹ اور اس کے بعد دیکھنی ہے کہ آپ کی اشیاں میاری ہیں دوسری کمپیٹیشن کے مقابلے میں بہتر ہیں کہ نہیں ہیں تو اس حوالے سے کچھ ٹریننگز بھی ہوں گی اور گارمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے ایمازون کے جانب سے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر سارفین مختلف قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا ایمازون کی اشیاں پاکستان میں دستیاب ہوں گی یا نہیں جی یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستانی اپنی اشیاں یہاں پر بیس سکیں گے مگر انفرشنیٹلی ابھی تک یہ نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان میں ایمازون کی مارکٹ دستیاب ہو اور ہم وہاں پر اپنی اشیاں خرید سکیں میں جب امریکہ میں تھا تو ایمازون کو میں نے بہت ہی اچھا پایا وہاں پر دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے رینج بھی بہت ہوتی ہے کوالیٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ پاکستان میں ابھی دستیاب نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی ایکانومی ڈیجیٹائز نہیں ہوئی ہے لوگوں کے پاس پیمنٹ کا ایسا میتھڈ نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپال اکاؤنٹ پاکستان میں لوگوں کے پاس نہیں ہیں زیادہ تر لوگوں کے پاس کریڈر کارڈ بھی نہیں ہیں تو یہ پیمنٹ کے سسٹم بہتر ہوں گے مزید بہتری آئیں گی تو امید ہے کہ مرحل آوار جو ہے امیزان پاکستان میں بھی اپنی پروڈکٹس لانچ کرے گا اور پاکستان میں ڈیلیوری کو بھی شروع کرے گا آرڈر بک کرنے کے بعد سارفین کی یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کا پروڈکٹ آپ تک کب اور کیسے پہنچے گا اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا سارفین مختلف قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں جس میں سے اکثر سارفین کا کہنا ہے کہ کیا پاکستان کا پوسٹ اور کوریئر سسٹم اس قدر فنکشنل ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے تیار ہے جی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا پاکستان پوسٹ یا پاکستان کا کوریئر کا نظام اتنا اس قابل ہے اتنا افیشنٹ ہے جس طرح کہ امریکہ میں ہوتا ہے یا پھر یورپی ممالک میں ہوتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ اب کوشش بھی کر رہی ہے لیکن امیزان پر جو ہماری حکام سے بات ہوئی ہے دو طرح کے سسٹمز ہوتے ہیں ایک آپ ڈیلیور کریں گے اپنی چیز کو ایک ہوتا ہے کہ امیزان اپنے ویئر ہاؤسیز کے ذریعے ڈیلیور کرتا ہے دنیا بھر میں امیزان کے کوئی 175 کے قریب ویئر ہاؤسیز ہیں تو وہاں پر آپ بلک میں چیز بھیجتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ڈیلیوری جو ہے وہ کسٹمر تک ہونچاتے ہیں سوشل میڈیا پلاتفارمز انسٹرگرام ٹویٹر فیس بک پر آپ کو بھی اکثر ایسے چھوٹے موٹے بزنس نظر آ رہے ہوں گے جنہوں نے ایمازون پر ریجسٹریشن کروانا شروع کر دی ہے لیکن یہ ریجسٹریشن کا عمل اب تک کیسا جا رہا ہے اور اس کا رسپونس کیسا ہے جی اس حوالے سے ریجسٹریشن کا عمل تو شروع ہو گیا ہے مگر یہ پروسس تھوڑا سا سلو ہے اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا تھا ای کومرس کونسل کے رکن بدر خوشنود سے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پروسس اس لیے سلو ہے ان تجاویز پر عمل درامت کے بعد یہ امید ہے کہ اس کو پیس بڑے گا اور روک زیادہ سے زیادہ ریجسٹر کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے ستنی بڑی مارکٹ سے اس حوالے سے اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہیں اور مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں تو آپ فالو کرئے اردونیوز ڈاٹ رام